بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان پر کی ہے علاقے فضل سے اللہ انہوں کا سیکیٹرک اور سیکیٹرک کوچھوں چیلشم سے کون واقف نہیں ہے بہت امپورٹر منرل ہے ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ یہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے مسلز کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے ایون آپ کے تمام مسلز دل کے مسلز بھی آپ کے سمودھ مسلز بھی سب میں کیلشم بڑا رول پلے کر رہے ہوتی ہیں اور اس کی کمی اکثر ہوتی ہے اور اس کو لینے کے لیے ہم کوئی کیلشم کی ٹیبلٹس یوں ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ہم وہ کیلشم صحیح لے رہے ہوتے ہیں کیا جس مقصد کے لیے لے رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ جسم میں دردیں ہو رہی ہیں آپ کیلشم لے رہے ہیں آپ کو کڑکڑ ہو رہے ہیں جوائنٹس میں آپ کیلشم لے رہے ہیں کیا کونسی کیلشم لے رہے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے دیکھیں جہاں تک آپ کی اب جائیں جا کے دس برینڈ کی آپ کیلشم لیں آپ ڈیپ جا کے دیکھیں کہ کیلشم کی کونسی قسم اس کے اندر ڈالی گئی ہے تو پتہ چلے گا کہ بڑی سے بڑی کمپنیاں بھی اچھی سے اچھی کمپنیاں بھی جو کیلشم یوز کر رہے ہیں وہ کیلشم کاربونیٹ یوز کر رہے ہیں جو کہ چونے کا پتھر ہوتا ہے اس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جب تک آپ جوان ہے آپ کی ہڑیوں کی گروز چاہیے آپ کو تو کیشم کاربونیٹ جو ہے وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ لے سکتے ہیں ساتھ آپ بیٹمین ڈی تھی بیرن لیتے ہیں تاکہ ابز آفشن جو ہے آپ کے انٹسٹائن سے زیادہ ہو جائے لیکن جب آپ تھوڑی سی ایج بڑی ہو جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہی کیلشم کاربونیٹ آپ لینا شروع کر دیتے ہیں میں جان بوجھ کے کسی کمپنی کی کیلشم کا نام نہیں لے رہا سب سے مشہور بھی سب کیلشم کاربونیٹی یوز کرتے ہیں تو یہی کیلشم جو ہے آپ کی ویسلز میں جا کر جمنا شروع جاتی ہے اور جب آپ کی کیلشم بڑھ جاتی ہے آپ کی ویسلز کے اندر تو ویسلز جو ہے وہ کھلتی نہیں ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے جب ہارڈ ہو جاتی ہے تو ان میں بلڈ کا پریشر بڑھ جاتا ہے کیونکہ جب ویسلز نرم ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں جب ہارڈ بیٹ جب بلڈ کا پریشر زیادہ آتا وہ کھل جاتی ہیں پریشر نوملائز ہو جاتا ہے یہاں نوملائز نہیں ہو رہا ہارٹ کے لیے بھی وہ اچھی نہیں ہیں تو فائنلی کرتے کرتے آپ یا دل کے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں بلڈ پریشر تو آپ کا بڑھ لی جاتا ہے آپ کو سٹوک بھی ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ اگر کیلچنگ کاربنٹ لے رہے ہیں تو وہ آپ کچھ غلطی پہ ہیں آپ تو اپنی عمر کم کر رہے ہیں آپ اپنے بڑھاپے کے لیے ہڑیاں ٹھیک کر رہے ہیں اور دل آپ کا وہ اسے پہلے فاروق ہو جاتا ہے ٹھیک تو اس کے لیے ہمیں بیسیکلی اورگینک کیلچم چاہیے ہوتی ہے اورگینک کیلچم یہ بھی ہر جگہ ملتی ہے کوئی اس کی کمی نہیں ہے مثلا مذاہ کے دور پہ انڈے کی جو چھلکا باہر یہ اورگینک کیلچم ہے کیلچم ہے اس میں دوسرے کاربنٹ بھی ہے لیکن اس کے اندر ساتھ ساتھ آپ کو ٹریس ایلیمنٹ بھی مل رہے ہیں جو کہ ایک رائٹ کمبینیشن میں آگئے ہیں مطلب اس دوائی سے آپ بہتر ہیں جو آپ لے رہے ہیں آپ انڈے کی سفیدی کو پیس لیں کیپسل میں ڈال لیں وہ کھا رہے ہیں وہ آپ کو کہیں بہتر ہوگی آپ کے لیے ہیلتھ کے لیے پھر اس طرح کورل کیلچم ہوتی ہیں کورل ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھو گا سمندروں کی جو ہوتی ہیں ویڈیوز اس میں ایک چیز ایسے سے ہل رہی ہوتی ہے اس کو مرجان کہتے ہیں مرجان کورل کہتے ہیں اس کو یہ ایک جانور ہے وہ اس کا گھار ہوتا ہے تو وہ بناتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں اور وہ بنجے اس کو پیس لیتے ہیں اسے کہتے ہیں کورل کیلچم یہ بھی کون نیچرول اچھی کیلچم ہے وہ آپ لیں جو کیا آپ کو اس طرح کوئی نقصان نہیں کر رہی ہوگی اچھا ان سے بھی اب اوپر کی اچھی کیلچمز وہ مارکٹ میں آگئی ہیں لیکن دیفنیلی تھوڑی سی مہنگی ہیں وہ آپ کی الگی پروڈیوز کرتی ہیں فنگرز جو ہے یہ وہ پروڈیوز کرتی ہیں یہ اورکینی کیلچم کلاتی ہیں ان کی ایبزورشن بہت اچھی ہے ویسلز میں نہیں جاتی اور ہڑیوں پر جاتی ہیں اور اس میں ساتھ کومبینیشن ہوتا ہے تو یہ اس سے زیادہ بہتر کیلچم ہے اور اگر آپ پچاس پار کر گئے ہیں پروڈ پریشن کی طرف بھی جا رہے ہیں تو ساتھ ویٹیمین کے ٹو لیں جو کہ آپ کی ویسل میں سے جمی ہوئی کیلچم کو نکال کے واپس ہڑیوں میں پھینکے گی ہڑیاں سٹرونگ ہوگی اور جب آپ کی ویسلز نرم ہو جائیں گی تو یاد رکھیں سیکس جو ہے ویسلز نرم نفس سخت یہ فارمولا یاد رکھیں تو اگر نفس میں سختی چاہتے ہیں تو اپنی ویسلز کو نرم رکھیں ٹھیک ہے تو آپ رائٹ ٹائپ آف دا کیلچم لیں تو آپ کو بہت خائدہ ہوگا تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہوں گی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں ہمیں یہ فیڈبیک دیتے ہیں ہم یہاں سے سوالات بناتے ہیں اگری ویڈیوز بناتے ہیں اور ڈاٹر پرکی جو ہے اس کے لیے کبھی کبھی دعا بھی کر دیا کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں ڈاٹر پرکی کو اجازت دیں اللہ حافظ